الحمدللہ رب العالمین آج سے اکتالیس سال فورٹی ون ایئر سے پہلے عمیل سنت اصلاح حکمت کے درد کو لے کر آگے بڑھے اور ایک زبرتست مدنی باغ ایک گلشن قائم ہوا ہے آئیے چلتے ہیں گلشن دعوت اسلامی کے ان مہکتے خوشبودار خوبصورت پھولوں کے تعریف کی طرف مدرست المدینہ بالی غان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو قرآن پاک کی دروس تعلیم دینے کیلئے مدرست المدینہ بالی غان قائم کیے گئے ان کی تعداد کی بات کریں تو پاکستان میں چوبیس ہزار سات سو آٹھ پڑھنے والوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تئیس ہزار ایک سو چھتیس اور یہی مدرست المدینہ بالی غان اگر بیرون ملک کی بات کریں تو تقریباً ایک ہزار سات سو باون اس میں پڑھنے والوں کی تعداد تقریباً دس ہزار بارہ ہے اسی طرح مدرست المدینہ ہے بچوں اور بچیوں کو صحیح تلفز کے ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن کریم کی جو تعلیم دینے کے لئے قائم کیے گئے ہیں پاکستان میں ان مدرسوں کی تعداد یعنی مدرسط المدینہ کی تعداد دو ہزار چھ سو انتیس یعنی دو تھاؤزن سیکس ہنڈرڈن ٹوئنٹی نائن اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار سات سو چوالیس یہی مدرس المدینہ بچیوں کے بھی ہیں ان کی تعداد ایک ہزار تین یعنی ون تھاؤزن تھری اور پڑھنے والے بچیوں کی تعداد فورٹی سیون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ فورٹی نائن ہے اور بیرون ملک بھی سینکڑوں کی تعداد میں مدرسط المدینہ بچے اور بچیوں کے قائم ہیں اور ان میں پڑھنے والوں کی تعداد بھی الحمدللہ ہزاروں میں ہے اللہ کا شکر ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو کل چار ہزار دو سو پچیس مدرسط المدینہ ہمارے الحمدللہ ملک و بین اور ملک قائم ہیں جن میں ون لیک نائنٹی سیون تھاؤزن ٹویل بچے اور بچیوں کی تعداد ہے الحمدللہ رب العالمین ایک ہمارا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی حفظ و ناظرہ قرآن کریم درس نظام یعنی علم کورس اس کے ساتھ پچپن سے زائد یعنی مور دین فیفٹی فائف آن لائن کورسس اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو کروانے اور دیگر علوم دینیاں آن لائن سکھانے والا ادارہ فیدان آن لائن اکیڈمی ہے اس کی کل جو برانچیز ہیں فوٹی ٹو ہیں برانچیز اس کی اور اس پرنے پرنے والیوں کی جو تعداد ہمارے پاس ہے وہ ایٹین تھوزن سکس ہنڈرڈ اینٹی فن یہ تعداد ہے جامیت المدینہ طالبہ و طالبات یعنی اسلامی برادرز اسلامی سسٹرز میل ان فیمیل کو درس نظامی یعنی علم اور علمہ کورس کروانے اور دیگر علوم دینیاں سکھانے کے لیے جامیت المدینہ قائم کیا گیا ہے فور میل یعنی لڑکوں کا بوئیس جو آنگے ہیں تھری سسٹی تھری تھری ہنڈرڈ اور سسٹی تھری ہیں اور اس میں پرنے والوں کی تعداد ٹوئنٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ان سکس بتائی جاتی ہے اسی طرح تعداد جو جامیت المدینہ کی جو گلز کی ہے تھری سسٹی نائن ہے یعنی تھری ہنڈر سسٹی نائن اور اس میں پرنے والیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً چھبیس ہزار آٹھ سو ارتالیس ہے یہ پاکستان کی تعداد ہے بیرون ملک کی تعداد اس کے علاوہ ہیں جن میں بوئیس کے یعنی لڑکوں کے ایک سو پندرہ جامیت المدینہ قائم ہے جن میں سات ہزار سے زیادہ ہمارے طالبِ علم پڑھ رہے ہیں اس طرح فیمیلز ہیں گلز کے لیے لڑکیوں کے لیے وہ فورٹی فور ہیں جن میں پرنے والیوں کی تعداد انیس سو یعنی ون تھاؤزن نائن ہنڈیڈ سے بھی زیادہ ہے تو اگر اس کا مجموعی طور پر اگر ہم ٹوٹل لیتے ہیں ملک کو بیرون نے ملکا تو اس طرح جامیت المدینہ ایٹھ ہنڈرین نائنٹی ون یعنی آٹھ سو کیانوے اور جن میں درس نظامی کرنے والے اور والیوں کی جو تعداد ہے سسٹی فائف تھاؤزن ایٹھ ہنڈرین سسٹی سکس ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا کنٹریبیشن ہے کہ دعوت اسلامی کے ذریعے کس طرح قرآن کریم کی تعلیم آم ہو رہی ہے کس طرح عالی بنانے کا سسلہ بھی جاری ہے دعوت اسلامی کے ایک شعبہ شریعیہ ایڈوائزری بورٹ دین کا کام ہو یا زندگی کے مختلف ہمارے معاملات سب کے لئے شرعی رہنمائی ضروری ہے دعوت اسلامی کے تعد ہونے والے دینی کاموں اور تنظیمی عمر کی شرعی رہنمائی کے لئے افتا مقتب قائم کیے گئے ہیں جن کی ابھی تعداد فور ہے الحمدللہ وہاں سے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی تنظیمی طور پر شرعی رہنمائی کی جاتی ہے دعوت افتا اہل سنت دنیا بر میں مسلمانوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل پر غور و فکر کرنے اور ان کا حل دینے کے لئے دعوت اسلامی کا یہ ایک اہم ترین شعبہ ہے الحمدللہ ایک بہترین حل اور شرعی رہنمائی کا یہ سارا سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے ابھی دعوت اہل سنت جتنے قائم ہیں ملک کو بینوں اور ملک اگر اس کی تعداد کو دیکھیں تو یہ 11 کی تعداد بنتی ہیں جن میں مفتیان کرام نائب مفتیان کرام دیگر الحمدللہ علماء متخصے اسلام بھائی اس میں موجود ہوتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت خدا المساجد والمدارس کا شعبہ قائم کیا گیا ہے مساجد یہ اسلام و دین کا ایک اہم ترین مرکز ہے ابھی تک اطلاع کے مطابع روز کی دو مساجد کی الحمدللہ ایوریج ہے اور یہ سسلہ الحمدللہ مزید آگے جاری ہے فیضان ویکنڈ اسلامی اسکول مختلف ممالک میں ریگولر اسکول میں حاصل کرنے والے مسلمان بچے دینیات کی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں ایسے میں بچوں کی دینی تعلیم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی فیضان ویکنڈ اسلامی اسکول چلا رہی ہے جس میں ہفتے میں ایک دن چھٹی کے دن اڑھائی گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اسکول کے چھے لیول ہیں جس میں بچوں اور بچیوں کو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر نساب یعنی سلیبس بنایا جاتا ہے اس نساب میں خالص ستن دینی اسباق لیسنس پڑھا جاتے ہیں بنیادی عقائد اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتے کتاب وغیرہ طہارت نماز سیرت انبیاء بزرگوں کی سیرت قرآنی واقعات اسلامی تاریخ سنتیں اور آدھا مختلف دعائیں اور اخلاقی موضوعات اس میں شامل ہوتے ہیں پاکستان کے علاوہ اب تک آسٹریلیا ہند یوکے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں ابھی یہ سکولنگ سسٹم چل رہے ہیں اور ان میں اب تک جو سٹوڈنٹس کی تعداد ہے پڑھنے والے بچے بچوں کی تعداد یہ سکس تھاؤزن ایٹھ ہنڈریٹ اس وقت ہے علم دین کی حصول کے ساتھ ساتھ ان کو نیک عامال پر عمل اور دیگر دینی کاموں میں شرکت کا بھی یہاں ذہن دیا جاتا ہے بچوں کے والدین کو بھی اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکنڈ پر ان سکولوں میں بھیجیں تاکہ ان کی اچھی اسلامی و دینی تربیت کی جا سکے دعوت اسلامی کا ایک اور شعبہ ہفتہ وار اجتماع دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے الگ الگ ہزاروں مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کے جدول انتظامات اور دیگر انتظامی عمر کو چلانے کے لیے ہفتہ وار اجتماع کی مجلس یعنی یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے ماشاءاللہ مجموعی طور پر کئی ہزار اسلامی بھائی اور بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں دونوں کی تعداد تو بات کریں تو وہ لاکھوں میں اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی کے ایک اور اہم شعبہ فیضان گلوبر ریلی فانڈیشن ایف جی آر ایف دنیا بر کے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور مختلف مسئبت کے مواقع پر مدد کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے لوک ڈاؤن کے دوران الحمدلہ تقریباً پچیس لاکھ خاندانوں میں کیش رکم اور خوراک یعنی کھانے پینے کے ضروری سامان کی تقسیم کا بھی انتظام اور اعتمام کیا گیا جس کی مجموعی اگر مالیات یعنی اس کی جو کوسٹنگ ہے اگر اس کی بات کیجئے تو تقریباً ستر کروڑ روپے بنتی ہے مل بھر میں چار سو سے زائد کومیں اور سولر پمپ لگائے گئے جس پر تقریباً پچاس لاکھ روپے اخراجات ہوئے تھیلی سیمی اور دیگر امراض میں مبتلہ افراد کی مدد کے لیے اب تک چھتیس ہزار سے زائد مور دن ٹھٹی سکس تھاؤزن خون کی بوتلیں یعنی بلٹ بیکس مختلف اداروں کو فرہم کی جا چکی ہیں اور تھیلی سیمی فری پاکستان پر بھی کام جاری ہے الحمدللہ وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے حکومتی اداروں کے اشتراک سے پلانٹیشن کا کام بھی الحمدللہ جاری ہو چکا ہے اور اس میں بھرپور حصہ لیا جا رہا ہے اسی طرح نابینہ اور معذور افراد کی بحلی کے لیے فیضان ری ہیپلیٹیشن سینٹر ایف آر سی کا بھی قیام ہو چکا ہے جس میں تقریباً دو ہزار سے زائد ریجسٹریشن بھی کی جا چکی ہے جامیت المدینہ سے درس نظامی عالم کورس مکمل کرنے والے علماء کی اثری اور ٹیکنیکی پیشاورانہ مہارت میں اضافے کے لیے تربیت کا احتمام مختلف زبانوں اور سافٹ سکیلز کورسز کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اور یہ اب بھی فی الحال شہر کراچی میں ہے انشاءاللہ آہستہ آئیتہ پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اس اہم اور عظیب مقصد کو پانے کا بہترین ذریعہ بہترین ذریعہ مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی قافلہ دنیا بھر میں تین دن بارہ ایک ماہ اور بارہ ماہ کے مدنی قافلوں کی تیاری اور نظام چلانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اسی طرح دار السنہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے الگ الگ دینی اخلاقی اور تنظیمی تربیت کے لیے قائم اکیڈیمیز اور ان کا انتظام دیکھنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ اصلاح عامل امید سنت کی طرف سے عطا کردہ نیک عامل کی اشاعت تربیت اور کارکردگی کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اسلامی ریسرچ سینٹر تفاصیر احادیث اور ان کی تفسیر اور شروحات فقہ اور علماء کرام کی دینی کتوب اور نئے موضوعات پر تحقیق اور تصنیف اور تعلیف کا ادارہ اس شعبے کے تحت بیس زیلی شعبہ جات ہیں ایک سو چونتیس ون تھٹی فور علماء کرام اس میں کام کر رہے ہیں ٹرانسٹیشن ڈپارٹمنٹ امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیات عطار قادری رضاوی مدہ ظل العیلی کی تصانیف کتابیں بکس اور دعوت اسلامی کے شعبہ المدینہ العلمیہ کی جو کتابیں جو اس شعبے کے تحت تیار کی جاتی ہیں اور دیکھر رسائل ہیں مختلف زبانوں میں ان کے ٹرانسٹیشن ترجمے کیے جاتے ہیں اب تک 37 زبانوں اور لینگویجز میں مختلف کتب اور رسائل کے تراجیم یعنی ٹرانسٹیشن پر کام ہو چکا ہے شعبہ عقاد الصلاح پریل ٹائمنگ ڈپارٹمنٹ دنیا بھر کے شہروں قصبوں اور دیہاتوں کے لیے سحر و افطار اور نمازوں کے اوقات نیس قبلہ ڈائریکشن کی رہنمائی کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ ائمہ مساجد دعوت اسلامی کے زہر انتظام مساجد کے لیے امام اسلامی بھائیوں کی فرہامی اجارے اور کارکردی کے لیے وغیرہ امور کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ تعلیم اسکول کالیج یونیورسٹی ایکیڈیمیز وغیرہ تعلیم اداروں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے طلبہ اور اساتیزہ اور دیگر اسٹاف کی دینی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے رابطہ برائے ہومیوپیتک ڈپارٹمنٹ ہومیوپیتک شعبی سے وابستہ افراد میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے لیے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے رابطہ برائے اگری کلچر اور لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ یہ شعبہ ذراعت اور لائیو سٹاک کے شعبے سے جو وابستہ افراد ہیں ان میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے شعبہ برائے حکیم حکمت یعنی ہربل میڈیسن کے شعبے سے وابستہ افراد میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے لیے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے ایک اور شعبہ رابطہ برالولماء علمائے کرام کو دعوت اسلامی کی اپڈیٹس دینے اور ان سے دعائیں لینے کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ مزارات اولیاء مزارات اولیاء پر ظاہرین میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے لیے اس شعبے کو قائم کیا گیا شعبہ رابطہ برائے شخصیت کوڈینیشن کس سے کوڈینیشن پولیس سیاست سرکاری اداروں سے وابستہ آفیسرز دیگر با اثر افراد میں نیکی کی دعوت کو اس شعبے کے ذریعے عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شعبہ برائے تاجیران تجارہ سے وابستہ شورومز ریال اسٹیٹ ایڈوائزر سٹوک ایکسچنج کیش اینڈ کیری سٹورز چیمبر آف کومرس وغیرہ جو ایک بزنس کمیونٹی سے ریلیٹیڈ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے شعبہ رابطہ برائے وقلہ کورٹ کچھری سے وابستہ افراد وقلہ ججز وقیرہ میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ ٹرانسپورٹ ریلوے ائرپورٹ گرس ٹرانسپورٹ بس اور ٹیکسی سٹین وغیرہ سے وابستہ افراد میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے رابطہ برائے شعبیز شعبیز کا دپارٹمنٹ شعبیز سے وابستہ جو افراد ہیں ان میں ڈائریکٹر بھی ہیں اداکار بھی ہیں ڈراما نگار وغیرہ جو بھی اس سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے رابطہ برائے سپورٹس ڈپارٹمنٹ سپورٹس سے وابستہ افراد کوچنگ سٹاف کھلاری وغیرہ میں نیکی کی دعوت عام ہو اس کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ صحافت سے وابستہ جو افراد ہیں ان میں نیکی کے دعوت عام کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ ازدیاد حب وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو پہلے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شرکت کرتے رہے ان سے رابطہ رکھ کر دوبارہ انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شرکت کروانے اور دینی کاموں میں فعال کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں ذمہ دار بنی ہیں اور الحمدللہ ان اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے انہیں بھی دوبارہ دینی کام میں فعال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عوام و خواست کے لیے دینی مطالعے میں آسانی کے لیے تراجیم و تفاصیر، حدیث، فقہ، سیرد و دیگر اسلامی موضوعات و مشتمل پاکستان میں سات مقامات پر المدینہ لائبریری قائم ہو چکی ہیں شعبہ فیدان مدینہ، دعوت اسلامی کے مدنی مراکیز بنام فیدان مدینہ کے جمعہ انتظام کو چلانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ کورسز، شرقی، اخلاقی اور تنظیمی تربیت کے مختلف کورسز اس شعبہ کے تحت کروائی جاتے ہیں شعبہ اصلاح بڑائے قیدیان، قیدی یعنی پریزنرز کی اصلاح اور دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ، اسپیشل پرسنس یعنی گنگے، بہرے، معذور اور نابینہ وغیرہ عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے فائننس ڈپارٹمنٹ، دعوت اسلامی کے تحت مختلف مددات میں عامدن یعنی ڈونیشنس انکم اور خرچ اور مالی امور کا مکمل حساب اور کتاب اور آڈٹ وغیرہ تمام کاموں کو منظم یعنی منیج کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ عطیات باکس، دونیشن باکسس، دکانوں، گھروں وغیرہ مختلف مقامات پر دونیشن کے لیے باکسس رکھنے اور ان کی دیکھ بال، نیز، دونیشن کی وصولی اور اس کے حساب کتاب رکھنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ اطراف کے علاقے، رورل ایریاز، ڈپارٹمنٹ دور داراس کے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں تک علم دین اور نکی کی دعوت پہنچانے اور وہاں کے رہائشیوں کو با اخلاق اور با کردار مسلمان بنانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ قفن دفن، مسلمان، مرد اور عورت کے انتقال پر غسل، قفن، دفن کی سہولیات، پینڈر سرویسز فرہم کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہن ہیں یہ شعبہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی میں ہے خود اچھے طریقے سے یہ کام کر رہا ہے شعبہ اجتماعی قربانی بقرعید کے موقع پر اجتماعی قربانی کے احتمام کے لیے شعبہ قائم کیا گیا ہے اسی طرح شعبہ چرم قربانی بقرعید پر قربان ہونے والے جانوروں کی خالوں کی وصولی انہیں محفوظ رکھنے اور فرود کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ تحفوظ عورا کے مقدسہ دینی اور مقدس تحریرات کو بے عدوی سے بچانے اور انہیں محفوظ یا تھنڈا کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے دونیشن سیل ڈپارٹمنٹ عطیات دونیشن کی وصولی کے لیے بستیان اسٹال کے انتظام کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اور پریشان حالوں کی خیرخوائی کے لیے استخارہ عوراد و وظائف وغیرہ کے ذریعے روحانی علاج کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ رمضان اعتقاف رمضان المبارک میں پورے ماہ اور آخری عشرے کے اجتماعی اعتقاف کے جدول یعنی شدول انتظامات تعلیم و تربیت وغیرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے ما شاءاللہ شعبہ حج اور عمرہ عظمین حج اور عمرہ کی شرعی اخلاقی تربیت اور ان میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ اہم شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ مادری مذاکرہ دعوت اسلامی کے عالم میں مادری مرکت فیدان مدینہ میں ہفتوار مختلف مواقع پر ہونے والے امیر اہل سنت کے مادری مذاکروں کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے اور ان کے ذریعے شرعی اور اخلاقی تربیت کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ عشر زمینداروں اور کسانوں سے عشر یعنی زمین کے پیداوار کی زقاق اور ڈونیشن کی وصولی کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے مختبت المدینہ قرآن تفسیر حدیث فق وغیرہ دینی کتب کی تروید و اشعاد یعنی پبلیشنگ وغیرہ کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ تقسیم رسائل مختبت المدینہ کی دینی کتب و رسائل عوام و خواست تک پہنچانے بانیت سواب خوشی و غمی کے موقع پر تقسیم کرنے اور کروانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ محفیل نات دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی محفیل نات بالخصوص بڑی راتوں پر ناتخوانوں اور ان کے کلام کا چناؤ اس کے لیے شعبہ قائم کیا گیا ہے نئے آباد ہونے والے علاقوں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کالونیز وغیرہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کو شروع کرنے کے لیے اور انہیں مزید بڑھانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ لنگلے رضویہ دعوت اسلامی کے اجتماد مدنی مشوروں اتقاف وغیرہ مختلی مواقع پر شرکت کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام و انسارام کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بھائی ایچ آر ڈپارٹمنٹ اجیر یعنی ایمپولئیز اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی ہائرنگ گریڈنگ تنخواہ طبی علاج وغیرہ کے تمام عاملات اس شعبے کے تر دیکھے جاتے ہیں مدنی چینل دعوت اسلامی کے تین زبانوں اردو انگلیش اور بنگلہ میں چلنے والا مدنی چینل جس کی نشریات یعنی ٹرانسویشن دنیا کے اکثر ممالک میں دیکھی جا رہی ہیں ایٹی ڈپارٹمنٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے شعبہ قائم کیا گیا ہے پروپرٹی اینڈ کنسکشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کی پروپرٹی کی شرعی تنظیمی اور کانونی معاملات کو دیکھنے نیستعمیراتی پلاننگ اور اس کی کالیٹی وغیرہ کے تمام معاملات اس شعبے کے تر دیکھے جاتے ہیں دار المدینہ اسلامی اسکول بچوں اور بچیوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت اور دنیاوی تعلیم کے لئے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے فیضان ایڈوکیشن نیٹ ورک جدید انداز میں بچوں اور بڑوں کے لئے اخلاقی اور دینی تربیت کے جو کورسیز کروائے جاتے ہیں اس کے لئے شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ فیضان اسلام نئے مسلمان ہونے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی دینی اخلاقی اور شرعی تربیت اور مشاورت کے لئے اس شعبہ کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے مختلف پروجیکٹس اور سرویسز کو عوام متعارف کروانے کے لئے اس شعبہ کو قائم کیا گیا ہے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی تربیج و اشارت کے لئے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے ریسرچ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا شعبہ دعوت اسلامی کے شعبوں کے لئے موجودہ تقاضوں کے پیش نظر تحقیق کرنا اور ان کی بہتری کے لئے پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے لئے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹ قانونی معاملات میں معوینت اور رہنمائی کے لئے شعبہ قائم کیا گیا ہے پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ انجینئرز آڈیٹرز اکاؤنٹ آفیسرز وغیرہ میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے اور ان میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو عام کرنے کے لئے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے پبلک ریلیشنشپ منیجمنٹ یعنی پی آر ایم معلومات کی فراہمی اور تجاویز و شکایات کو رجسٹر کرنے کے لئے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے ڈیٹا انیلیٹکس ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی سے وابستہ عوام و خواست کا ڈیٹا جمع کرنا تنظیمی طور پر انٹرنل تاکہ ان کے ذریعے دعوت اسلامی کے دینی کام کی جا سکے اور ان کے ذریعے دعوت اسلامی کا مزید دینی کام بڑھایا جا سکے اس پورے ڈیٹا کو انٹرنلی جمع کرنے اور اس کو منیج کرنے کا یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے لینگویج ڈپارٹمنٹ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے مختلف زبانوں کے کورسس لٹریچر کی فرہمی اور مختلف زبان بولنے والے افراد میں دینی کاموں کے لئے اس شعبے کو قائم کیا گیا ہے دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات اور اداروں میں کام اور خدمات کے میعار کو بہتر کرنے اس کو تے کرنے اور اس کی خوبیوں کو بڑھانے یعنی کالیٹی بہتر کرنے کے لئے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے انٹرنیشنل ایفیرز دپارٹمنٹ یعنی بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل طور پر تمام ممالک علاوہ پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں اور تنظیمی دھانچے یعنی ارگنیزیشنل اسٹریکچر کو منیٹر کرنے اس کی کارکردگی اور پوچھ گچ کے لئے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی شعبے ہیں ایک ایک شعبے کے اندر کئی کی شعبے قائم ہیں اللہ تعالیٰ میرے سلط کو سلامت رکھے ان کے فیضان سے اللہ قریم ہم سب کو مالا مال فرمائے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو اللہ شاد و آباد رکھے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد